اسلام علیکم ویلکم ٹو ایسے میچیکل ہینڈز آج میں آپ کو ڈو سے فلار بنانا سکھاؤں گی آپ نے سب سے پہلے ڈو لینی ہے اور اس کے ساتھ آپ لیں گے ویسلین ڈو کو آپ نے ویسلین لگا کر اس کو راؤنڈ شیپ میں گھومانا ہے اور اچھے طریقے سے گھومانے کے بعد آپ نے اس کو پریس کرتے جانا ہے پریس کر کے آپ نے اس کو اندر کی طرف گھومانا شروع کرنا ہے تو دیکھیں یہ ہمارے پاس فلار کا سینٹر والا حصہ بن گیا ہے یہ دو بن گئے ہیں ایک آپ ابھی بنا لیں اور ایک پھر اس کے بعد آپ دوسرا فلار بھی بنا سکتی ہیں پھر آپ نے تھوڑی سی ڈو کو لینا ہے اور اس کو پریس کرتے جانا ہے جتنا آپ اس کو پتلا پریس کرتی جائیں گی اتنا ہی اچھا فلار بنتا جائے گا اور پھر اس کو اوپر سے ہم نے ٹلٹ بھی کیا سینٹر سے اب ہم اس کو پریس کریں گے اور پھر ہم ایک لیں گے اور اس کے ساتھ جیسے جیسے اس کو لگاتے جائیں گے ویسے ہی ہمارا جو روز ہے وہ کمپلیٹ ہوتا جائے گا آپ اسی طریقے سے اس کو نیچے سے بھی پریس کرتے جائیے تاکہ جو ایکسٹر چیز ہے وہ نکلتی جائے اور پھر یہ دیکھیں اس کے ساتھ پھر ایک لگایا گیا ہے اور اس کو پھر ٹلٹ کیا گیا ہے تاکہ فلاور بہلا ٹیکسچر آسکے جو روز کا ٹیکسچر ہوتا ہے اسی طریقے سے آپ جہاں جہاں آپ کو مناسب لگے کہ یہاں پر مجھے لگانا چاہیے اور تاکہ اس کے اندر سمیٹری بھی رہے اور آپ کا فلاور بھی کمپلیٹ ہو جائے یہ دیکھیں نیچے سے پھر میں نے جو ایکسٹر تھا اس کو نکالا اور اسی کو پھر ہم یوز کر رہے ہیں اس کے اوپر پھر ہم یہ لگائیں گے اور یہ دیکھیں پھر ہمارے جو اس کا فلاور ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا اب ہم اس میں گرین کلر کا لے رہے ہیں اور گرین کلر کے ہم لیف بنائیں گے آپ اس کو پریس کرتی جائیں گے اور دیکھیں کیسے آپ کے تھمسے ہی اس کا جو ٹیکچر ہے لیف کا وہ بنتا جائے گا اس کو بنانے کے بعد ہم ساتھ ساتھ اس کو پریس کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ لیف کو لگاتے جائیں گے اب یہ دیکھیں لیف اس کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے یہ ہم نے پہلا والا لیف لگایا اب ہم دوسرا لگائیں گے اور پھر ہم نے اس کو پھر نیچے کی طرف تھوڑا سا دیکھیں اوپر سے اس کو تھوڑا نیچے کیا ہے تاکہ وہ لیف والا ٹیکسٹر سا آئے کہ اس کے ساتھ لیف اٹیش رہیں ٹھیک ہے یہ بنانے کے بعد اب میں آپ کو ایک بڑا لیف بنانا سکھاؤں گی اس کے لیے ہم نے دو لی اس کو ہم نے راؤں گھمایا اور پھر اس کے بعد ہم نے جس طرح لیف کی شیپ ہوتی ہے اس کو یوں پریس کرتے گے پریس کرنے کے بعد آپ نے ایک سٹک لے لینی ہے اور اس سٹک سے دیکھیں یہ میں نے ایک ورٹیکل لائن لگائی اور اس کے بعد میں نے اس سے ہوریزنٹل لائن لگا کر اس کے اوپر ٹیکسٹر دیا لیف والا ٹیک ہے لیف والا ٹیکسٹر دینے کے بعد آپ اس کے اوپر سے اور نیچے والی سائٹ دونوں سے اس کو تھوڑا سا فولڈ کر لیں یہ اندر کی طرف تو یہ دیکھیں اور میں نے اس کو سینٹر سے گھما کے ایک لیف کا ٹیکسٹر دیا ان کو پھر آپ نے ڈرائ کرنا ہے یہ کچھ میں نے ڈرائ جو کر کے رکھے ہوئے ہیں اب اس کو میں نے ایک کپ لٹ لیا اور اس کپ لٹ کے اوپر ہم اس کو لگاتے جائیں گلو گن کی بدد سے جب یہ ٹرائ ہو جائیں تو یہ کافی ہارڈ ہو جاتے ہیں اور اس کو لگانا آسان ہو جاتا ہے اب ہم ساتھ ساتھ لیف لگاتے جائیں گے اور اس کے ساتھ میں نے کچھ بلز بھی رکھے ہوئے ہیں اور ان بلز کو بھی ہم یوز کریں گے اور اس کے ساتھ ہم اس کی ٹیکور کریں گے آپ اسی طرح فلارز بنا کر اس کی ڈیکور کسی کینویس کے اوپر کسی پرانے پکچر جو آپ کے پاس کوئی پڑی بھی ہو اس کے اوپر آپ لگا سکتے ہیں کسی گلاس کے اوپر لگا سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی انہینسمنٹ ہے کہ آپ اس کو کس چیز کے اوپر لگاتے ہیں اور کتنی سمٹری سے لگاتے ہیں کہ وہ خوبصورت بھی لگے اور اس سے آپ مختلف ٹائپ کی جیلری بھی بنا سکتے ہیں یہ جیلری میکنگ میں بھی یوز ہوتا ہے آپ اس سے کوئی پنس بنا سکتے ہیں آپ چاہیں تو کیسے گفٹ باکس کے اوپر اس کی ڈیکور کر سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کیسے یوز کرتے ہیں اور کیسے اس کی ڈیکور کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ سارا کچھ ہم اس کے اوپر لگا رہے ہیں اور اس کے اوپر لگانے کے بعد پھر میں آپ کو اس کا ایک کلیر ویو دکھاؤں گی کہ یہ کیسا لگ رہا ہے امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اس کے علاوہ میں آپ کو دو کے اور بھی فلارز بنانا سکھاؤں گی اور اس سے ڈیکور کرنا بھی سکھاؤں گی آپ کسی بھی پرانی چیز کوئی بھی پلیٹ کسی چیز کے اوپر بھی اس کی ڈیکور کر سکتے ہیں کسی میرر کے اوپر کر سکتے ہیں یہ سب کچھ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینٹ کرتا ہے کہ آپ کے مائن میں کیا ہے کہ آپ کس چیز کو ڈیکور کرنا چاہتے ہیں آپ اسے گلو گن سے بھی اٹیچ کر سکتے ہیں اور آپ اس کے اوپر ڈو اور جو جرمن گلو ہوتی ہے پہلے جرمن گلو لگا کر پھر اس کے اوپر ڈو لگا کر آپ اس کے اوپر یہ ساری ڈیکور بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس گلو گن نہیں ہے تو اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا کائنڈلی سبسکرائب کر دیجئے گا چینل کو اور لائک کر دیجئے گا اور کمنٹ کیجئے گا کہ آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی ہے سٹے بلیسٹ اور کیپ پوچنگ می چینل ایسے میچیکل ہینڈ